ابھی آپ کے سامنے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹی صاحب خطاب فرما رہے تھے میری پھر بھی گزارش ہے تمام مومنین کرام سے جو پنڈال کے باہر ہیں مجلس کا معاول بنائیں باہر آپس میں گفتگو کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے تبلیغ اعتماع ہے اندر تشریف لے آئیں اور مقررین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے ٹائم کی اندر ہی ختم کریں چونکہ بعد میں آنے والے کافی بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہیں اب بغیر کس تمہید کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا اقبال حسین خان صاحب شیعہ میانی ملتان مل کے سلوات پڑھو مدارے سے دینی عدی کامیابی و کامرانی واسطے پھر بھی مل کے سلوات پڑھو علماء حق کا دید راضی عمر واسطے پھر بھی سلوات پڑھو حضرت علیہ السر قائم آل محمد علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے لل کے سلوات پڑھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعم النسیر وعفوز عمری الی اللہ ان اللہ بصیر بالغبار اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ اللہ اللہ جعلنا من المتمسقینہ بولایت علی ابن عبی تالب وصلاة وصلام وللعبد المعید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الاخلالمین ابل قاسم محمد والسید المتہر والعمام المزفر والسجاویل وزنفر قاسم جلیلات مخدومت مظلومت محرومت امیرات سبت امیرات امیرات مصرنا لیالی وعلى اولادِ حتیبین الزاخرین المعصومین الغر المیامین الغدات المہدیجین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آؤتوا الغلم درجات بلند سلوات تیمدی نزاکتی مد نظر انتہائی مختصر رکھتی چھو بچار معروضات چونکہ انہا مدارس دے جلسے خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام ہوندے انہا پروگرام ہوندے فقط گریئے واسطے اصلاح کٹھے نہیں ہوندے اے حسین دے ازاداری مقدمہ ہوندے حسین دے مقصد دے پہنچا ہوندہ تو جناب بھی انشاءاللہ میرے معروضات انتہائی توجہ نال سمات فرمیسن میں سورہ مجادلہ دی ایک آیت جناب دے سامنے انتلاوت کیتی ہے جہنے دے اللہ دے ذات نے کچھ بندے نکل فرمائن کچھ انسان دسن جہنے دے اللہ دے ذات نے پوری کائنات دی انسانیت چون درج بلند فرمائن توجہ ہے تو آٹی جی پہلا بندہ فرمائے یرفائی اللہ اللہزین آمنوا منکم فرمائے اللہ بلند کریندہ تو آٹی چون انہ لوگان دے درجات جہنے دا ایمان مکمل ہے پہلا بندہ جہنے دا ایمان ٹھیک ہے اور واللزین اوتو العلم درجات تے فرمایا انسانیں چون دوسرا بندہ جہنے اللہ دے ذات درجات بلند کرین دیئے اوہ مالدار نہیں اوہ صاحب جیداد نہیں اقتدار تے آوانا اللہ بندہ نہیں کرسی سدارت تے آوانا اللہ بندہ نہیں وڈہ تاثیل تے زلے دا نازم نہیں پریزیڈنٹ نہیں اللہ دے ذات پہلا بندہ جہنے درجے بلند کی تے نو ہے جہنے دا اقیدہ ٹھیک ہے دوسرا ہو ہے جہنے اللہ نے علم آتا فرمایا دو ہی چیزاں ایک ایمان ہے اور دوسرا علم ہے علم ہی دی ہی وجہ تو اللہ دی ذات نے انسان دے درجات بلند کی تے نو وہ علم ہی ہے جہنے دی وجہ تو اللہ دی ذات نے کہنو نبی انتخاب کی تے اور کہن دا امامت اللہ انتخاب کی تے امامت بنن دے میں یاری چی پہلا میں یارے ہے کہنات جو وڑا عالم ہوئے نبوت یاری چی پہلا میں یارے ہیں جو سارے ہن تو وڑا عالم ہوئے عالم ہوئے تو بھی میں یارے نبوت پورا اتریا اگر عالم ہوئے تو ہی میں یارِ امامتِ پورا اتریا چونکہ علمی ہے جہاں دی وجہ تو انسان دا کردار بندا ہے یہ دا حلال جان دا ہی نہیں ہو حلالتے عمل کے کرنا ہے جہاں دا حرام دا علمی نہیں ہو جہاں دا عاجب دا پتا ہی نہیں ہو اس عدا کیا کرنا ہے جہاں دا حرام دا پتا ہی نہیں ہو سوستوں رکھنا کی میں پہلے علم دا رکھنا واجب ہے اگر علم ہے تو پھر انسان دا کردار بندہ ہے ویندہ تے اگر علم نہ ہوئے تے علم تو جتنا بندہ دور ہوندہ ہے ویندہ بندہ بد کردار بندہ ہے اور پاک پیغمبر دیئے ایک حدیث سرکار امیر المومنین نے نقل فرمائیے راوی حضرت امیر المومنین ان کتاب جامع الاخبار ہے شیخ صدوق کتاب نو جمع کرنا لین ادارہ ایاد تو راستی چھپی ہوئیے حضرت فرمائن دن بینمہ انا جالے سن فی مسجد نبی فجاہ ابو ذرونیل غفاری علی فرمائن دن جو مسجد نبویے چھے میں پیغمبر گرامیے قادر دمہ حضار اس بیٹھام یا میرے باند دوران حضرت ابو ذر وارد ہوئے ابو ذر نے کیتا ہے سلام پیغمبر نے دیتا ہے سلام دا جواب میرے خیال ہے توڑی یہ طبیتہ بہور ہوئی ہیں بیٹھئے جال تو انو چنگی نہیں پی لگ دی جناب رسالت امام نے جواب دیتا جناب ابو ذر نے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ ما کانا احبو الیک مجلس العالم ام جنازت سہید یا رسول اللہ ایک مسئلہ در پیس ہے ایک گل میرے زین اچھ ودی کھٹک دیئے اجازت ہوئے تم جناب تو پچھا پیغمبر فرمے دن گھبرا نہیں میتا آیا ہی لوگاں دے سوالاں دے جواب دے مانا ابو ذر قریب ہوئے یا رسول اللہ یہ فرماو جو توڑی نگرہ کیری شاہ زیادہ پسندیدہ ہے کیا عالم دی میں فلچ بے کے حلال تے حرام دے مسائل سننا یا شہید دے جناب چون کے مسیحت کرنا اور تشریع جنابہ کرنا اور جنابے نمان کے پڑھنا سنسے جواب پیغمبر دا پیغمبر نے ابو ذر علی پاسے دکھا فرمایا ابو ذر علی جلوس اندہ مذاکرہ تل علم احب و علیہ من الف جنائز سہدہ فرمایا ابو ذر تو تو ایک سہید دے جنابے دے گل کردیں اگر میرے کول پچھنا ہے تا ہزار سہید دے جنابے نالو عالم دے مہدارے چھے ایک گھنٹہ بھائے کے علمی استفادہ کرنا زیادہ سواب رکھ دے مجلس العالمے احب و علیہ من الف جنائز سہدہ ہزار سہید نالو بہتر ہے ایک عالم دے نالو بہے کے حلال تے حرام دے مسائل دے استفادہ کرنا انگل موہج پائی تعجب کی تا ابو ذر غفاری نے حضور ہزار سہید دے جنابے نالو بہتر ہے پیغمبر فرمایا تاہجب نہ کر الجلوس اندہ مذاکرہ تل علم احب و علیہ من ختم القرآن کلے فرمایا تو تو شہدہ کے جنازوں کی بات کرتا ہے اگر میرے کول پچھیں عالم دے کول بھائے کے حلال تے حرام دے مسائل دریافت کرنا قرآن مجید دے ختم تو بھی زیادہ ثواب رکھ دے یہ نہیں تیرا آمنہ علماء کو لبانا تیرا بغیر عجر دے نہیں ہے بہت بڑا عجر ہے علماء دی میں فلج بانا تعجب کرن لگیا ابو ذر غفاری رویتہ دی جدہ ابو ذر دا تعجب و دیا پیغمبر فرمایا تعجب نہ کر اِنَّ الْعَالِمَ اِذَا يَتَّكِ ستر سال دی عبادت تو زیادہ حجر رکھ دے جتنا انسان دا علم بددہ اتنا انسان دا کردار بددہ آہ آہ تُو جو آنا جو علی جیہ کوئی کہنات پیغمبر تو بعد عالم کوئی نہیں جتنا علم بلاندہ علی دا کرداری تا اتنا بلاندہ کردار اور علم دی کیا بات ہے عبداللہ ابن عباس دے سامنے جو صحابی آگیا کہے یہ ابن عباس تُو جو اتنا بڑا عالم قرآن ہے مہدے سے اہلِ بیت ہیں فقیئے اہلِ بیت ہیں اے داس جو علم تیرا زیادہ ہے یا تیرے علم نہ لوں علی دا علم زیادہ ہے عبداللہ صحابی دی یا کھچ اک پا کہا دے دا مطلب یہ آجان تا ہی تا ہے علی نو سمجھے ہی نہیں ادھا علمی و علم اولا صحابے کل لہا میرا علم تے پیغمبر دے بعد پورے صحابہ دا علم علی دے علم دے مقابلے چنجے جی میں سمندر دے مقابلے چھیک کترہ ہوئے علم ہے تا ہی تا کردار ہے علم مددہ گیا کردار اتنا وقت گیا جو حمزہ زبائی جو آیا ہے اے امیر سام کل تے اس پچھے ہے کتھوں پیانا ہے ادھا اتھے پیانا جی تے حسنیندہ بابا علی راندہ ہے ادھا کیڑی حالت جیتھے یادہ انہیو شہد اللہ میں اللہ نگوا کر کے ادھا لکا درائیتو ہم علینو جیتھے وَلَا قَدْرْ خَلَیْلُ سُدُو لَهُ جَدْ مَنِدِتھے دنیا سُتھیو یا ہک علی آجڑا محراب مسجد جی کھڑا آئی آخذ ان لیلہیتے اپنی داڑی نپیو یا یا تململو تملمولا سلیم ان پی تڑھ خدا جی میں ناک دردسے ہو یا تڑھ وَيُبْكِ وَقَالْ حُزِین تے ان پی اروندہ جی میں اندھو ناک روئے ادھا کوئی گلی کردہ ادھا ہاؤ علی جی اندھے گھرج فاکن دنیا نو مخاطبوں کے ادھا دنیا لے کی انی ابیتار رستے امیلیت شوقتے غری غیری لگت تلکتو کے سلاسن لا رجعت فیہا جا میرے غیر نو دھوکہ دے علی تین اے جی اترائی تلاکن دے چھوڑی اندھے بعد رجوع کرن دی گو جائشی کوئی نہیں لگیو یہ زرب ہیک جملہ مسائف دا پڑھ کے ممبر چھوڑینا لگیو یہ زرب داڑی یہ خونے شرم آلی دھیا بیٹھیے نال روایت دا ذمہ دارا اور میں آدھا رہا نا انہا ممبرہ تے جھوٹ بولن دا ٹائم نہیں ہوندہ روایت او پڑ جڑی کتاب چھ مل دی ہوئے یا مستند عالم تو سنی ہوئے دھیا بیٹھیے عزت علبابی دے کول تے آدھی او میرا زخمی بابا او میرا امام بابا بابا میں ایک مسئلہ پوچھنے ہا اجازت ہے دسے سو دھی در سرچم کیا دن پوچھو میری لائک بچڑی پوچھو میری شرم آلی دھی دھی پیودر ایک کہتی بابا میں نومے ایمن دا سے ہا جو آخری تائم تیڑی ماہ رویت کی تی ہے جو پیغمبر دا آخری تائم ماہ تے سارے اسم پانچ پاک بیٹھے اسے نہ کٹھے تے پیغمبر فرما رہا ایک ایٹھ ہجریوں سی جمع دا دینوں سی ہائے 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 ایک ایٹھ ہجریوں سی جمع دا دینوں سی زہر دا تائموں سی شمر دا خنجاروں سی حسین دا گلوں سی ہاں بابا یہ دا سونا یہ رویت سچی ہے ہائے 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 بابا اے ام ایمن جی رویت کریں دی پہی آئی بابا ہے سچی ہے علی دھی دا سر چمیہ ساہے میں سوگ نامہ لکھ جائے نا علی دھی دا سر چمیہ تے فرما جنے سچی ہے مرے نیڑے ہو مرے کنسا جدہ حسین دا سارو سینہ نیزت بلاند اوہ فوج لانو دی کریں دی یوسی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو روکے پچھ دی ہے بابا حالتی یوسی اگا سنے علی دی داڑی پسن لگئے اکھا ساون دے بدلان ریت پسن لگئے دھی دا سر چم کیا دا گال اتھائی نہیں مکنی اس بالار جیڑے سیر دی توں آج سردار زادی تے آقا زادی بڑھ کے آئی نا یہ عورتہ جیڑی اجازت لائے کتن ملانا دیا لے اسے سیر دی توں کہتن بڑھ کے آسے یہ عورتہ چھتا تے چڑھ کے تن پتھر مار کے اگزن اوہ باغی دی بھیڑ پیان دی گزر گیا ہے وقت بارہ محرم دی بڑھ دی دی گے رہی جدہ آئیے اس دروالے تے جتھے پہ کامکان آئی نہ بولانا لی دھی یلی دیا 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 امہ فضاوان شیمر نو لائیا میرے چند سوال شیمرہ کیا دا بی بی حکم کر سنسے بی بی امیں کل سوم بول کیا دیا شیمرہ تاہ اکبر نو نیزہ مرایا ہے چھوپ گھر کے ویدیاں رہیا ہے باز دے بازو کٹل چھوپ گھر کے ویدیاں رہیا ہے ظلم دے تیر مارے چھوپ گھر کے ویدیاں رہیا ہے اوہ کمینا تو خنجر چلیں در ایسا منتہ گھریں دیا رہیا ہے ایسا کوئی سوال نہیں کیتا ساڑا ایک سوال کمینا دا بی بی حکم کر سنسے دیا سانوے سگلی جو نلائے ونجو اتے ساڑا پے کا مکانا میری بھیڑ قرآن پڑھیں دی رہی آئی اتے ازمل کا بڑھ کی آئیاں سے گلی ہوئے مکانی ہوئے اوڑوں لجانے کیا تبدیلی آگئے سڑا بابا ڈر گیا ہے کمینا دا اینا منظور بی بی آدیا جو اینے ملیندہ اتنی منت میں لکھوریاں لا زیدہ دا بی بی آدیا کمینا جو اینے ملیندہ اتنی منت لا گلی چو مرد ہٹا لے میری ماں بطولے کمینا دا بی بی اینا منظور اگلا جملوں سنے بی بی آدیا جو اینے ملیندہ مینو چادر دیو او میری ماں دا جلدہ دھراتے لے سوائے بی بی آدیا مہدہ لالا محمد مہدہ بابا جدا کو ملا اللہ تیری ادھیان دے پر دے سلامت رگ گیا حرامی آدائے اینا منظور اگلا جملہ لامہ حافظ محمد اسلیل پر دے آئے لہ روکیا دیے کمینا جو کائنے ملیندہ اتنی ملت لا جڑا سپائی مریندہ آو او جے دیا چھوٹیا دیا بھڑا لہ ازا تلکاؤں میں میری راج راج کے رنے کرو سی یا لوگ آدین جو روندے کیوئے لہ میا دا پوچھا جیندے ملک ریالا ازا جیندے کیوئے ودی آئے کمینا دا بی بی اے یا نارے سامتہ مریندہ آو بی بی آدیا لواگ خام خام مارنائی سجاد لو نمار میری کانڈا حاضرے مہ سامتہ آئی تا دیا جدا کمل جی جی مہ سامتہ آئی تا دیا لے جلے دی ویزا بی بی آدیا فائن نہ ہوں مریض اللہ والا ہی بول میرا پوچھ بی مارے مہ دا ہی کو وار سے علامہ سائے پڑھتے آئے لہ جدا ہی تھائیں جملہ مکہ دیس نہیں مننی اوڑ بی بی آدیا وات میں کہہ دیر نہیں مہ نہیں ویندی بی بی دا الکارہ کمی لاتا دیا لے کہ سجاد کو لائے اس تا دیا لچایا ہر بی 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 بیٹھی رہی ہے جدا دوئی ذرا ماری ہے حسین دیدھے کھڑی ہو گئی ہے آدھی اممہ کوئی ٹورے بھووے لے ٹورے میں ٹور دیا میرا بی مار بھیرا مریندہ بھیرا مہدہ ہی کو وارے سے مہدہ حسین حسین